اسلام علیکم دوستو علم کی دنیا میں خوش آمدید علم کی دنیا آپ کیلئے لاتا ہے ایڈوکیشنل اپ ڈیٹس انفورمیٹی ویڈیوز اسی سلسلے میں آج کی اپ ڈیٹ جاننے سے قبل اگر ابھی تب آپ نے ہمارا یوٹیوب جینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے آج کی اپ ڈیٹ کچھ اس طرح ہے کہ ہر ایڈوکیشنل کمیشنل کی جانب سے آنونس کیا گیا ہے کہ لا ایڈمیشنل ٹیسٹ کو ہم اوپن کرنے جا رہے ہیں اس کے ریجسٹریشنل کا آغاز کر دیا گیا انہوں نے کہا یہ لا ایڈمیشنل میں جو سٹوڈنٹسل لینا چاہتے ہیں انڈر گریجویٹر فائی ویئرز کا جو لا کرنا چاہتے ہیں اللب میں جو ایڈمیشنل لینا چاہتے ہیں ان کے لیے لا ایڈمیشنل ٹیسٹ جو ہوتا ہے لا ایڈمیشنل ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو پاس کرنا ضروری ہے نیسیسری ہے منڈیٹری ہے لازمی ہے کمپلسری ہے اگر وہ ٹیسٹ آپ پاس نہیں کرتے تو آپ لا کے کسی بھی کالج میں ایڈمیشنل نہیں لے سکتے تو ایڈمیشنل نے انونسمنٹ کر دیا ہے کہ لا کے ایڈمیشن جو ہوں گے اس کے لیے ریجیسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے لا ایڈمیشن ٹیسٹ کی ریجیسٹریشنل کا آغاز کیا گیا اس کے بعد آپ نے یہ ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے لازمی ہے جب آپ یہ ٹیسٹ پاس کریں گے اس کے بعد آپ لا کے لیے یعنی یہاں اللبی کے لیے کسی بھی کالج میں یا یونیسٹی سے افیلیٹیڈ کالجز میں ایڈمیشنلے سکیں گے اپنے تک گو ہے کیونکہ ایچ ایسی کی جانب سے ایچ ایسی کو اسپریم کورٹ کی طرف سے یہی حکم کیا گیا تھا اور اس کے مطابق لا ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہوگا وہ لینا ضروری ہوگا وہ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد اس ٹیسٹ کو پاس کرنے 100 مارکس کا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں سے 50 مارکس سے اچیو کرنا سکلیر کرنا ضروری ہوتا ہے یعنی کہ 50 مارکس پاسنگ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ لا کے لیے ایڈمیشن لے سکتے ہیں ایچ ایسی نے آنانسمنٹ کار دی ہے کہ لا کے لیے جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا لا ایڈمیشن ٹیسٹ وہ پانچ دیسمبر کو ہوگا اور اس کے لیے جو ریجیسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ریجیسٹریشن کروانے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بارہ نومبر دو ہزار بیس یعنی کہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ اگر آپ نے دینا ہے اور آپ نے لا کے کسی بھی کالیج میں ایڈمیشن لینا ہے اس کے لیے آپ کو بارہ نومبر تک اپنی ریجیسٹریشن کروانا ہوگی اس ریجیسٹریشن کے بعد آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ پانچ دیسمبر کو ہوگا اور اس ٹیسٹ میں آپ سے کس طرح کے سوالات ہوں گے اور جو ٹیسٹ ہوگا اس کا پیٹرن کس طرح ہوگا میں وہ بھی آپ کو بزاتا ہوں اور آپ کو یہ بھی بزاتا چلوں کہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے آپ نے جو اپلیکیشن سمیٹ کروانی ہے وہ آپ کی آن لائن ہوگی اس کے ساتھ آپ نے فی سمیٹ کروانی ہے فی کیسے سمیٹ کروانی ہے میں آپ کو وہ بھی بزاتا ہوں لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے جو آپ کی ریجیسٹریشن ہوگی وہ ایڈمیشن کی ویب سیٹ پر آپ جائیں گے ویب سیٹ پر آپ کو لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے آن لائن اپلائی کرنا ہوگا آن لائن آپ کی اپلیکیشن سمیٹ ہوگی اس کے لیے آپ کو جو الیجیبیٹی کریٹریہ ہے وہ مینیمم آپ کی ٹویلٹ سیئر ایڈمیشن ہونی چاہیے کہ آپ کا انٹر میڈیر مکمل ہونا چاہیے آپ کا ریزلٹ آ چکا ہونا چاہیے یا وہ سوننٹس بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جن کا انٹر میڈیر کا ریزلٹ پینڈی گیا اور وہ ایڈمیشن دے چکے ہیں یعنی آپ لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے بارہ نومبر سے پہلے اپلائی کر لیں اس کے لیے آپ لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے چلھ ایڈمیشن کے لیے آپ کو آن لائن اپنی اپلیکیشن سبمڈ کروانا ہوگی آن لائن اپلیکیشن سبمیٹ کروانے کے لیے آپ کو ہر ایڈمیشن کی کمیشن کی ویب سashi پر جانا ہوگا اور وہاں پر آپ کی آن لائن اپنی سبمیٹ ہوگی اور جو پانچ دسمبر کو ہوگا اس ٹیسٹ میں آپ سے کس طرح کی سوالات ہوں گے میں وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں اس ٹیسٹ میں آپ کا ایسے ہوگا پاندہ نمبر کا اس کے ساتھ آپ کا پرسنل سٹیٹمنٹ ہوگی وہ آپ کی داس نمبر کی ہوگی میں آپ کو مسجید بتاتا تھا اس کے ساتھ آپ کے کچھ اردو کے بارے میں کوسٹنز ہوں گے کچھ جنرلالوج کے کوسٹنز ہوں گے کچھ میت کے کوسٹنز ہوں گے یہ ٹوٹل آپ کا ہنڈرڈ مارکس کا ایک ٹیسٹ ہوگا اس ٹیسٹ میں سے آپ نے مینیمام ففٹی پرسنل مارکس سکیور کرنا ہے اس کے بعد آپ اس لیے اپلیکیبل ہو جائیں گے کہ آپ کسی بھی لوگ کے ایڈمیشن میں اللہ بی کے لیے آپ ایڈمیشن لے سکیں گے اور آپ کسی بھی لوگ کے کالج میں ایڈمیشن لے کر اپنی سٹیڈیز کو کنٹینو کر سکیں گے اس کو آپ آگاز کر سکیں گے یہ ابھی تک ضروری ہے کہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ اگر آپ نے لا کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے یہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ جو کہ ایچیسی کی جانب سے پانچ دسمبر کو حیل کروائے جائے گا منعقد ہوگا لیا جائے گا اس کے لیے آپ کی جو اپلیکیشن سبمیٹ ہوگی وہ آن لائن ہوگی اپلیکیشن آن لائن سبمیٹ کروانے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے بارہ نوویمبر دو ہزار بیس اس کے بعد آپ کا پانچ دسمبر کو ٹیسٹ ہوگا ہے اپلیکیشن آپ کی آن لائن سبمیٹ ہوگی آپ کی آئر ایڈیگر ایڈمیشن کمیشن کی ویب سیٹ پر جا کر سمیٹ ہوگی اس کے لئے آپ کی جو فی ہوگی وہ 500 روپیز ہوگی اس کے لئے وہ آپ کو وہاں سے چلاں فارم ملے گا وہ آپ نے فی سمیٹ کروانی ہے جو بینک آپ کو بتایا جائے گا اس کے بعد آپ نے اس سے کو اٹس بھیجنا ہے آپ نے ڈیبوسٹ کرنا ہے اس کو آپ نے دیسپیچ کر دینا ہے جو آپ کو ایڈرس بتایا جائے گا آپ کو ویب سیٹ پر جب آپ آپ آن لین اپلائے کریں گے آپ کے اپلیکیشن فارم پر وہ ایڈرس لکھا ہوگا اس ایڈرس پر آپ نے اسے چلاں فارم کو آپ نے فی سمیٹ کروانے کے بعد آپ نے اس کو ڈیسپیچ کر دینا ہے اب آپ دیکھا لیٹسٹ جو اپ ڈیٹ ہے ہر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے انونسمنٹ کی گئی ہے کہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ اگر آپ نے لا کے کالوجیز میں ایڈمیشن لینا ہے تو یہ پاس کرنا منیمم فیفٹی پرسنل مارکس کے ساتھ ضروری ہے اس کے بعد آپ لا کے لیے ایڈمیشن لے سکیں گے اور آپ کا یہ ٹیسٹ پانچ دسمبر کو ہیلڈ ہوگا اس کے علاوہ آپ اگر اس طرح کے ایجوکیشن مزید اپ ڈیٹس جاتے ہیں تو آپ علم کی دنیا کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اندھا آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ